بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر کچھ سیمپل سیمپل دینے ہوتے ہیں جیسے کنکریٹ کا ہے برکور کا ہے اسی طرح گھراس کا ہے بہت سارے ہیں سوالیڈ کلر دینے ہیں تو وہ اسے دوسرے میتھڈ سے فیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اگر ہم جائیں اور اس کے اندر کلر کو فیل کریں تو آٹوکڈ کے اندر ایک بہت سارے آر ریڈی اس کے اندر لیبریری بنی رہی ہوتی ہے اس لیبریری میں سے آپ اپنی وہ کلر سیلیکٹ کریں وہ سیمپل سیلیکٹ کریں اور اس کو جو ہے جا کے اپنے اپجٹ کے اندر فیل کر دیں تو اس طرح سے آپ جو ہے اپنی ہیچ کی کمانڈ یوز کرتے ہوئے اپنا جو بھی ڈیزائن بنانا چاہے اس کو بنا سکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں لیپٹاپ پہ اور لیپٹاپ پہ جا کے ہم جو ہیچ کی کمانڈ کے پریکٹیکل کرتے ہیں تو لیپٹاپ پہ جانے سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر دیں شیئر بھی کریں اور لائک ب کریں تو ہم چلتے ہیں لیپٹاپ کے اوپر اور اپنا جو ہے ہیچ کی کمانڈ کا پریکٹیکل کرتے ہیں جی ہماری جو ہے ابھی یہ آٹو کٹ کو میں نے پہلے آر ایڈی کھول کے رکھا ہوا ہے کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈریکٹینگل کی کمانڈ کا پریکٹیکل کیا تھا تو اسی کے اندر ہم جو ہے اپنی ہیچ کی کمانڈ کا پریکٹیکل بھی کریں گے ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ ہیچ کی کمانڈ کے لیے سنگل اوبجیکٹ ہونا ضروری ہے اگر آپ نے اور اس کے کارنر آپس میں ٹچ کرنے ضروری ہیں اگر آپ نے اس کو اوپن چھوڑ دیا تو پھر وہ ہیچ کی کمانڈ ورک نہیں کرتے اس کو بھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں گے پہلے ہم لوگ اس کی شارٹ کیا آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ لوگ اس کو پہلا ورلڈ یوز کریں گے تو اس کی شارٹ کی ہو جائے گے ایچ اس کی شارٹ کی ہے ہیچ جی یہ وہ کہتا ہے کہ آپ پک کریں کہ کس پوائنٹ کو آپ نے ہیچ کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے آٹو بھی ماؤس کو چھڑا نہیں ہے تو وہ ریکٹینگل کے اوپر تھا سنگل اوبجیکٹ تھا تو اس کے اندر اس نے سالیڈ کلر فیل کر دیا یہ دیکھیں یہاں لے جاتا ہوں یہاں پہ نہیں دے گا آپ کو کیونکہ یہ ال ٹائپ کی لائن لگی ہوئی ہے یہاں پہ نہیں دے گا کیونکہ یہ کلوز اوبجیکٹ نہیں ہے اگر آپ اس کو کلوز کر لیں گے تو یہ بھی آپ کا ورگ کرے گا یہ دیکھیں میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ پک انٹرنل پوائنٹ آر انٹو تو یہاں پہ آپ انٹر کر دیں تو یہ آپ کی ہیچ کی کمان ہو جائے گی ایک اور چیز آپ ہیچ انٹر کریں اور یہ دیکھیں آپ کا جو ہے ہیچ کریشن کا پوائنٹ اوپن ہو گیا ہے آپ اس کو یا رائٹ کلک کر کے ادھر جانے کی بجائے منیو بار میں جانے کی بجائے آپ رائٹ کلک کریں اور انٹر کریں تو یہ بھی آپ کی ہیچ لگ جائے گی اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہیچ انٹر انٹر کر کے آپ جو ہے ادھر سے آپ اس کا پیٹرن سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اس کو ڈریک ڈاؤن کریں اور یہ آپ کے پاس سارے کے سارے پیٹرن موجود ہیں یہ سالڈ کا ہے اور فی الحال کیونکہ یہ جو ہے آپ کا لگا ہوا ہے میں بریک ور کا سٹائل سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں سے کیونکہ بریک ور کا ٹو لائنز ہم شو کرتے ہیں اس کو میں کرتا ہوں اچھا کیونکہ اس کا جو ہے نا سکیل کافی کم رکھا ہوا ہے اس لیے آپ کو سکیل میں نظر نہیں آ رہا میں اس کو کر لیتا ہوں پائیو انڈرٹ یہ دیکھیں آپ کو ہر لائن کے درمیان یہ ٹو لائنز کا یہ اس کے درمیان جو سپیس ہے یہ فائیو انڈرٹ ہو گئے میں اس کو بڑھا دیتا ہوں سیون فیفٹی کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اور بڑھ گیا اسی طرح میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں سیون فیفٹی ہے اس کو آپ ففٹین انڈرٹ کر لیں گے تو ہر لائن کے درمیان ففٹین انڈرٹ ہو جائے گا تو آپ اس کی مدد سے آپ اس کو کم زیادہ کر سکتی ہیں سکیل کو اس کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں تو آپ یہاں پہ جو ہے میں سکس فیفٹی رکھتا ہوں تو یہ جو ہے آپ کی اس انگل میں جو ہے آپ کا نظر آ جائے گا کہ چھے سو پچاس پچاس کے لحاظ سے ہم نے ان کے یہ پوائنٹ رکھے ہوئے ہیں سالیڈ میں تو سالیڈی رہے گا اس کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں فائیو فیفٹی رکھتا ہوں یہ دیکھیں ساتھ ہی چینج ہو رہا ہے اس کو میں سکس ایٹی رکھتا ہوں تو بڑھ جائے گا اس کے ساتھ میں اس کو نیچے لے کے آتا ہوں یہ دیکھیں میں آپ کو کنکریٹ دکھاتا ہوں یہ آپ کا جو ہے کنکریٹ کا سیمپل ہے کیونکہ یہ سکس فیفٹی ہے چھے سو اسی ہے تو بہت زیادہ اس کا جو ہے سپیسنگ ہے تو ہم اس کو جو ہے ڈیٹسو کرتے ہیں یہ دیکھیں نظر آنا شروع گیا آپ اپنی مرضی سے اس کو جو ہے کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے ٹونٹی رکھا تو یہ دیکھیں آپ کی کنکریٹ کی ہیچنگ ہو گئی کہیں بھی آپ نے کنکریٹ دینا ہے تو آپ کنکریٹ کی ہیچنگ دے سکتے ہیں اسی طرح میں آپ کو یہاں سے گھراس کا دکھاتا ہوں کہ گھراس کو کیسے آپ لگا سکتے ہیں یہ سینڈ کی فیلنگ ہے کہیں بھی آپ سینڈ فیل کرنا چاہیں تو آلیڈی اس کے اندر پہلے لیبری میں یہ سارے ہیچ موجود ہیں تو ہم وہیں سے سلیٹ کر لیتے ہیں چلے اب اس کے بعد جو ہے آگے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں براس ہے برک ہے اب آپ برک لائننگ فیس پہ جو برک وال اب بینڈری وال بناتے ہیں اور اس کی فیس کی فیسنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لے لیں اور یہاں پہ اس کا جو ہے نا سائز آپ دے دیں آپ اس کا سائز بڑھا کر دیں تو یہ آپ کی جو ہے یہ دیکھیں میں نے فور ففٹی کیا تو یہ آپ کو یہ فور ففٹی پوری سپیس بتا رہی ہے آپ اس کا پراپر چھوٹا بڑا سائز کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے سکس ففٹی کر دیا آپ اس کو فائیو انڈرڈ کر دیں تو یہ اسی طرح سے آپ کی اجیسمنٹ ہو جائے گی فرنٹ پہ جب بھی آپ نے کوئی فرنٹ ایلیویشن بنانا ہے اور اس میں آپ نے ہیچ کی کمانڈ سے فیسنگ دینی ہے تو آپ اس طرح سے برک ورک کا کام کر سکتے ہیں جی آگے چلتے ہیں ہم اور ٹرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا گھراس کہیں لگانا ہے آپ نے اپنے سہن کے اندر اپنے اوپر ٹو ڈائمنشنل ڈرائنگ کے اندر آپ نے گھراس شو کرنی ہے تو آپ یہاں سے اس کو یہ آپ کا گھراس کا جو ہے اب اس کا سائز کم کر سکتے ہیں پوائنٹ زیادہ لگ جائیں گے یہ کراس ہے گھراس نہیں کراس کراس کے پوائنٹ میں بتا رہا ہوں آپ یہ کم زیادہ کر سکتے ہیں آگے ہم چلتے ہیں جناب یہ ڈیش ہے آپ ڈیش کی لینے لگانا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ڈاؤٹ ہیں ڈاؤٹ ڈاؤٹس بھی آپ لگا سکتے ہیں کہیں آپ نے مٹی کی فیلنگ دینی ہے تو یہ مٹی کے فیلنگ کا سیمپل موجود ہے ہمارے پاس آپ اس کو بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ ایراب دے گیا ہے کیونکہ ہم کنٹینو کر رہے تھے سیو نہیں کر رہے تھے تو ہم دوبارہ آٹوکیٹ کو اوپن کرتے ہیں تو ہماری جو ہے آٹوکیٹ اوپن ہوتی ہے تو ہم اس کو دوبارہ سے کنٹینو کرتے ہیں تو میں بتا رہا تھا کہ آپ اپنی مرضی سے کہیں بھی ہیچنگ کی کمانڈ کو یوز کرتے ہوئے ہیچ کی کمانڈ کو اپنی مرضی سے آپ اس کے اندر ڈیزائن دے سکتے ہیں اپنی مرضی سے آپ اس کو چھوٹا سائز بڑا سائز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم دوبارہ کھول لیتے ہیں ہم نے اس کو جی میں دوبارہ ریکٹینگل لگاتا ہوں جی ہیچ انٹر ہم نے وہیں سے دوبارہ سارا کام شروع ہو گیا جہاں سے ہم نے کلوز کیا تھا اچھا میں بات کر رہا تھا یہاں پہ مٹی آپ نے کہیں مٹی کو شو کرنا ہے کہ میں نے ارث فیلنگ کرنی ہے ارث فیلنگ کا سیمپل یہاں پہ آپ جب کراس ایکشن بناتے ہیں تو کراس ایکشن میں آپ نے ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جیل گراؤنڈ لیول جو ہوتا ہے اس کے نیچے والے پورشن میں ہم نے ارث فیلنگ کا سیمپل دینا ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہ ارث فیلنگ کا یہ سیمپل ہم یہاں سے اس کو دے سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس کلے کا اپشن موجود ہے اس کو آپ دے سکتے ہیں آپ نے کہیں گلاس لگایا ہے شیشہ لگایا ہے شیشے کا سینک تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اس کا سپیس تھوڑا سام بڑھا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کا شیشے کا سیمپل ہمارے پاس موجود ہے نیچے چلتے ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کے اندر جو ہے کلر بھی دے سکتے ہیں ہیچ کے اندر بہت سارے آپ ڈیزائن بنا کے مکس کلر کا بھی آپ کچھ کو سالڈ کلر بھی ہم شو کر سکتے ہیں تو میں یہ دیکھتے ہیں یہ فیل کرتا ہوں اب یہ دیکھیں اس میں اپنے کلر کی میچنگ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں گریڈین اس کو ہم کہتے ہیں وہ پہلے سالڈ تھا پھر گریڈین ہم نے کیا یہ سالڈ آ جائے گا یہ دیکھیں گناہ یہاں سے آپ گریڈین لے لیں گریڈین میں آپ ڈیفرنٹ کلر یوز کر سکتے ہیں بلیو کی بجائے آپ ریڈ کر لیں یالو کی بجائے آپ یہ والا کلر لے لیں اس کے بعد آپ چینج کر سکتے ہیں اپنے مرضی سے آپ کو اس کو ڈیزائن بنا سکتے ہیں گریڈین بھی ہم یہاں سے ہیچ کی کمانڈ سے لگا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ پیٹرن ہم نے سارے سلیکٹ کر لیے اور آپ جو آپ نے یوزر کا خود کی بنا کے آپ اس کو کر سکتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم خود بھی ڈرا کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں آگئی ہیں یہ گراس جو میں آپ کو بار بار پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ گراس بھی ہم لگا سکتے ہیں تو ہم اس کا تھوڑا سا سکیل بڑا کر لیتے ہیں تو ہمیں اس کا جو سیمپل آ جائے گا یہ اس کا سیمپل ہوتا جی گراس کا ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ سارے کے سارے جتنے بھی آپشن موجود ہیں یہ سالیڈ کا ہے گریڈین ہے پیٹرن ہے یہ سارے کے سارے اور جو ہم نے یوز کرنی ہے وہ ہمیں یہاں پہ لاس میں مل جائے گا تو میں سالیڈ کی بات کرتا ہوں سالیڈ میں صرف یہی ایک سالیڈ ہوتا ہے اس میں آپ کلر اپنی مرضی سے ہاں آپ جب بھی ہیچنگ کر رہے ہیں تو پرپر پہلے اس کی لیئر بنا لیں لیئر بنا کے جب ہیچ کریں گے تو وہ آپ کے لئے بہت ایزی ہو جائے گا تو آپ گریڈین میں ہم بات تھوڑا سا ورک کر لیتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے اور کون کون سے اس کے اندر یہ وائٹ کر لیں یہ دیکھیں یہاں شو بھی کر رہا ہے کہ اس کے کلر جو ہیں یہ آپ کے فیسٹ آف ٹو گریڈینٹ کلرز یوز کر رہا ہے تو آپ اس کو مور بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیں وہ سنگل کلر کہہ رہا ہے کہ آپ سیکنڈ نہیں لینا چاہتے تو نہ لیں آپ سیکنڈ میں کوئی اور کلر لینا چاہتے وہ بھی لے سکتے ہیں یہ اسی طرح سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اس میں انگل بھی آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں کہ جی میں اس کو نائنٹی فائیو کا انگل دیتا ہوں تو وہ جنگوں کہ نائنٹی فائیو کا انگل ہے تو اسی طرح سے وہ ہم زیرو رکھ لیتے ہیں ٹرانسپیریٹی بھی اس کی آپ بڑھا سکتے ہیں اسی طرح آپ اس کو جو ہے سنٹرائیڈ بھی سنٹرائز بھی کر سکتے ہیں اسو سیئیٹ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح اینوٹیشن بھی اس کو دے سکتے ہیں یہ دیکھیں اچھا اب ایک چیز جو ہے ہیچ کی کمانڈ ان کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے میں بات کی تھی لازٹ ٹیم کہ آپ نے اگر ایک اوبجیکٹ ایسا بنایا ہے جس اس کو ہم نے کلوز نہیں کیا تو وہ آپ کو پرابلم کریٹ کرے گا وہ پھر ہمیں زوم یہ دیکھیں کہ میں آپ کو ایک لائن لگاتا ہوں ٹو ہنڈرڈ کی اور ٹو ہنڈرڈ کی اور یہاں پہ آکے ٹو ہنڈرڈ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں آکے یہاں بے کلک کر کے اس کو ختم کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں تھوڑا سا ہم اس کو کر رہے ہیں تو آپ ہیچ کی کمانڈ کریں گے تو یہاں پہ یہ ورک نہیں کرے گا وہ کہہ رہا ہے کہ کلوز باؤنڈری کہ آپ اس کی باؤنڈری کو کلوز کریں گے تو ہی یہ جو ہے آپ کی ہیچ کی کمانڈ ورک کر سکتی ہے ادروائز یہ ہیچ کی کمانڈ اوپن باؤنڈری میں اوپن اوبجیکٹ کے اندر ورک نہیں کرتی تو کیا کرتے ہم جو ہے یہ اس نے مینشن کر دی ہیں تو ہم لوگ اسے ہمارے پاس موڈیفیٹ ڈول بار بار میں موجود ہے ہم اس کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اس کو کیسے کرتے ہیں میں نے اسے جو ہے فلٹ کر دیا اب دوبارہ ہیچ کی کمانڈ لگاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بار کرنا شروع ہو گئی آپ اس کو پیٹرن میں لے کے ہیں گریڈین میں لے کے ہیں جو بھی یوز کرنا ہے آپ اس کو کلر کر کے ہیچ کر کے آپ اس کو کر سکتے ہیں تو اس کا سکیل بڑا چھوٹا کر کے آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جتنا اوبجیکٹ چھوٹا ہوگا آپ کا تو اتنی سکیل بھی آپ کو کم رکھنے پڑے گی جتنا اوبجیکٹ بڑا ہوگا اتنی سکیل بھی آپ کو بڑی رکھنے پڑے گی کیونکہ پھر چھوٹے اوبجیکٹ میں آپ نے جو ہے اس کو تھوڑا سا واضح کرنا ہے اسی طرح سے آپ ہیچ کی کمانڈ کو اپنی مقصد کے لیے جہاں بھی اوبجیکٹ کے جس اوبجیکٹ میں آپ نے ہیچنگ کرنی ہے تو ایزلی آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اپنی جو ہے ہیچ کی کمانڈ کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ملیں گے ہم اگلی کمانڈ کے اوپر اس وقت تک کے لیے اپنا خیار رکھئے جانے سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بھیجیں تاکہ جو ہے اس کے اوپر میکسیمم جو ہے دوست اس کو سیکھیں اور اپنی جو ہے شاندار طریقے سے اپنا روزکار شروع کرنے کا موقع تلاش کریں تاکہ جتنی بھی دوست اس کو سیکھ کے حلال روزی کے ذرائع پیدا کریں گے اور اس کا انشاءاللہ مجھے بھی عجر ملے گا آپ کو بھی عجر ملے گا تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا موسیقی